اسلام علیکم روزنگر کے ساتھ میں ہوں ایمان نواز اور میں ہوں محمد حسنین روزنگر کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ زمنی انتخابات کے اس سلسلے میں پی پی حلقہ دو سو سترہ میں آج نون لیگ اپنا پاور شو کرے گی مریم نواز جلسے سے خطاب کریں گی اس حوالے سے جلسے کے انتظامات کو مکمل کر لیا گیا دیو کامت سکرینز نصب کر دی گئی ہیں جبکہ سیکیورٹی سمیت دیگر انتظامات بھی مکمل کر لیا گئے ہیں تفصیلات شوکر جنگ کے اس رپورٹ میں تحریک انصاف کے بعد آج ملتان میں نون لیگ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے جا رہی ہے ملتان کے حلقہ پی پی دو سو سترہ میں منعقد ہونے والے زمنی الیکشن کے سلسلے میں تحریک انصاف اور نون لیگ کے امیدوار کے مابین کانٹے دار مقابلے کی تبقہ کی جا رہی ہے گزشتہ روز تحریک انصاف کے جلسے کے بعد آج نون لیگ ملتان میں اپنا پاور شو کرے گی اس حوالے سے جلسہ گاہ محمدی گراؤنڈ میں انتظامات کو حتمی شکل دے کر ان کو مکمل کر لیا گیا ہے انتظامیہ کے مطابق بیس ہزار سے زائد کرسیاں لگا دی گئی ہیں جبکہ لائٹنگ اور ساؤنڈ سسٹم بھی نصف کر لیا گیا ہے جلسے کے شرکا کے لیے پانچ دیو کامت سکرینیں بھی نصف کر دی گئی ہیں جبکہ پینے کے پانی اور دیگر ضروریات کے انتظامات بھی مکمل کر لیا گئے ہیں شام کو جلسے کے شرکا سے مریم نواز خطاب کریں گی نون لیگ کے مطوالوں نے جلسے کو ہر حال میں کامیاب بنانے کی کوششیں شروع کر دی ہیں واضح رہے کہ پی پی دو سو ستنہ کے زمنی انتخابات میں نون لیگ کے سلمان نہیں جبکہ تحریک انصاف کے وائس جیرمن شاہ محمود قریشی کے برکردار مخدوم زین قریشی مدد مقابل ہیں شوکت جام روز نیوز ملتان جھنگ میں زمنی انتخابات کے سلسلے میں سیاسی گہمہ گہمی اوروچ پر پہنچ گئی الیکشن میں مد مقابل دونوں بڑی سیاسی جماعتوں پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ کے کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے تفصیلات جھنگ سے راشد رزوان کی اس ریپورٹ میں دیکھئے جھنگ میں ستارہ جولائی کو انتخابی دنگل ہوگا انتخابی حلقہ پی پی اکسو پچیس پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے میاں عظم چیلا اور نون لیگ کی جانب سے نواب فیصل حیات جبو آنا جبکہ تحریک لبیک کے حمیت یافتہ امیدوار سابق ایم پی افتخار خان بلوچ میں کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے نون لیگ کے امیدوار کے حمیتی نون لیگ کی جیت کے لئے پر عظم ہیں جو پارتیاں رات کو بنتی ہیں نا وہ دن کو ختم ہو جاتی ہیں یہاں جو ہے نا سب جیالے ہیں حسلم نون کے اور انشاءاللہ ہم ایماناً قرآناً نون لیگ کو ووٹ دے رہے ہیں ہماری سپورٹ جو ہے ہمارا ایم پی جو فیصل حیات جبو آنا صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں حلقہ پی پی اکسو پچیس میں ہماری جبانوں کی بارپور سپورٹ جو ہے مسلم لیگ نواز شریف کے ساتھ ہے انشاءاللہ مسلم لیگ نون یہاں سے واضح اکثریت سے جیتے گی اور تمام آدمی اس پر تمام حلقے کے عوام کام شکریہ ادا کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن بھی اپنی جیت کے لئے پرجوش ہیں انتخابی دفاتر میں ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے جا رہی ہیں تو کوئی اپنی سواریوں کو تحریک انصاف کے فلیکسوں اور جھنڈوں سے سجائے پھیر رہا ہے ووٹرز کا کہنا ہے کہ وہ نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیں گے اور عمران خان کو جتوائیں گے دونوں حلقوں میں امیدوار اور سپورٹرز اپنی اپنی جیت کے لئے سرطور کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں جیت کس کا مقدر بنے گی اس کا فیصلہ تو پولنگ کے دن ہی ہوگا وفاقی حکومت کا مہنگائی کی تکلیف سہتے عوام کو تھوڑا ریلیف پیٹرل 18 روپے 50 پیسے اور ڈیزل 40 روپے 54 پیسے سستا پیٹرل اور ڈیزل کی قیمتیں کم ہونے پر شہری کیا کہتے ہیں بتا رہی ہیں الہار سے آزم باجوا اپنی اس ریپورٹ میں گربت مہنگائی اور بے روزگاری کی چکی میں پستی ہوئی عوام کو وفاق کی جانب سے تھنڈی ہوا کا جھونکہ مل ہی گیا گزشتہ روز وزیراعظم شہباد شریف کی جانب سے پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا گیا ہے حکومتی اعلان کے بعد اوگرہ کی جانب سے پیٹرول 18 روپے 54 پیسے جبکہ ڈیزل 40 روپے 50 پیسے کم کیا گیا ہے عوام نے حکومت کی جانب سے پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں کی ممولی کمی کو مسرد کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت 100 روپے فی لٹر بڑھا کر ممولی کمی کر کے کوئی بڑا تیر نہیں مارا ہے حکومت نے 18 روپے کچھ پیسے کم کیا پٹرول اور کم سے کم حکومت کو چاہیے کہ 70 روپے یا 100 روپے دیکھیں انہوں نے پیرے 100-500 روپے زیادہ کیا ابھی چاہیے 70 روپے کم کرتے ہیں غریب عوام کو کچھ کچھ ملتا ابھی کیا ملے گا اس میں ہزار مہ کا کوئی سمارٹ لٹر پٹرول نہیں آرہا حکومت باتے کر رہی ہیں کم سے کم کچھ کر کے دکھائے وہ یہ امام کو ایک ہے جو لولی بو بنا وہ یہ دے رہے ہیں یہ آپ کے سامنے آئے یہ صرف لیکشن گزرنے کی دے رہا ہے اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے اس نے انہوں نے 16 روپے پٹرول کم کیا اور 40 روپے ڈیزل ہے اور یہ یقین کریں اس سے زیادہ یہ بڑھائیں گے تو روپے بڑھا کے 16 روپے کام کرنا یہ صحیح نہیں کم سے کم ریلیف دینے چاہیے زیادہ سے زیادہ تاکہ ہم صولت اپنی اچھی طرح فرام کر سکیں ریگلر کاروبار ہے نہیں گریب بندہ پریشان ہے اور سب سے زیادہ جو ہے مہنگائی گریب بندے کے روٹی سے بھی پریشان کر رہی ہے جو ہے کہ وہ کھانا پورا نہیں کر سکتے انسان تو وہ پیٹرول کہاں سے ڈلوائے گا ٹھیک ہے اتنا مہنگا کیا ابھی 18 روپے کم کر کے کوئی زیادہ آسان تو نہیں کیا انہوں نے پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں میں کمی کے نوٹیفکیشن کے مطابق پیٹرولی مسنوعات 40 روپے سے زائد سستی ہوئی ہیں پیٹرول کی قیمت میں 18 روپے 50 پیسے کمی کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 230 روپے 24 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 40 روپے 54 پیسے فی لیٹر کمی ہونے سے ڈیزل کی نئی قیمت 236 روپے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے مٹی کا تیر 33 روپے 81 پیسے فی لیٹر لائٹ ڈیزل 34 روپے 71 پیسے فی لیٹر سستا ہوا ہے پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں میں معمولی کمی کو شہریوں نے اونٹ کے موں میں زیرا کے برابر قرار دیا ہے شہری کہتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ عوام کو زیادہ سے زیادہ رلیف فرام کرتے کیمرمین عدید کوکھر کے ساتھ آزم باجبا روپی اونس لاہور جلال پور پیر والا میں علی پور موڑ پر رکشہ اور موٹر سائیکل میں تصادم کے نتیجے میں خاتون سمیت دو افراد جھانباک جبکہ تین زخمیں ہو گئے زخمیں کو ریسکیو ہیلکاروں نے طبیعی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا ملتان روڈ علی پور موڑ پر موڑ سائیکل اور رکشہ میں تصادم کا افسوسناک حادثہ پیش آیا جس میں ایک خاتون سمیت دو افراد جھانباک جبکہ ایک خاتون سمیت تین افراد زخمیں ہو گئے زخمیں کو ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ٹیم نے طبیعی امداد کے لیے ٹی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا جانباک ہونے والوں میں سترہ سالہ شاہد اور پینتالیس سالہ صاحب مائش شامل جبکہ زخمیوں میں تیس سالہ سجاد چوبیس سالہ زاہد اور پندرہ سالہ نگینہ بی بی شامل ہیں زخمیوں میں زاہد نامی زخمی کی حالت تشویش ناک بتائی جا رہی ہے پتوکی کے علاقے جنبر میں بارش کے باعث نوکر کلب کی خستہ حال چھت گر گئی حادثے میں چار افراد زخمی ہو گئے دیگر شہروں کے طرح جنبر میں بھی موسٹون کی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ دو روز سے جاری شدید بارش کے باعث سنوکر کلب کی خستہ حال چھت گر گئی حادثے کے نتیجے میں چار افراد شدید زخمی ہو گئے شدید بارش کے باوجود ریسکیو ون ون ٹو ٹو نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو امدادی طبی امداد فراہم کی ریسکیو ذرائع کے مطابق زخمیوں میں چودہ سالہ علی رضا سترہ سالہ ناصر اٹھارہ سالہ مبین اور پچیس سالہ یاصر شامل ہیں سنوکر کلب کی چھت گوڑر اور بانسوں سے بنی ہوئی تھی جو عرصہ دراث سے خستہ حالی کا عاشقار تھی واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ آئیے ویلکم بیک علی پور میں مونسون کی شدید بارشوں کی وجہ سے نیروں میں شگاف پڑ گئے درجنوں ایکڑ پر کھڑی فصلی زیریاب آگئی گھروں میں بھی پانی داخل ہو گیا علی پور میں ہونے والی حالیہ مونسون کی بارشوں کی وجہ سے مٹھن والی مائنر اور قادرالہ نالا مائنر میں بیس فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا شگاف پڑھنے سے درجنوں ایکڑ پر کھڑی فصلی زیریاب آگئی کسانوں کی کپاس اور مونگی کی فصلیں بھی تباہ ہو گئیں قادرالہ نالا مائنر میں شگاف کی وجہ سے گھروں میں بھی پانی داخل ہو گیا جس کی وجہ سے مقامی لوگ شدید پریشان ہیں ریسکیو ٹیم میں اور مقامی افراد شگاف کو پور کرنے میں مصروف ہیں جتوئی شہر میں بھی بادل جم کر برسے مسلدھار بارش سے جلتہ لیک ہو گیا نشیبی علاقے زیریاب آگئے گرمی اور حبس میں کمی شہر کے مختلف علاقوں سے بجلی غار نکاسی آپ نہ ہونے سے بارش کا پانی شہریوں کے گھروں میں داخل ہو گیا کئی کچھے مکان گر گیا جتوئی شہر اور گرد و نوا میں بھی تیز بارش ہوئی مسلدہ بارش سے جلتہ لیک ہو گیا مسلسل تیز بارش سے نشیبی علاقے زیریاب آگئے گلی محلوں میں پانی جمع ہونے سے معاملات زندگی شدید متاثر ہو رہے ہیں نکاسی آپ نہ ہونے سے بارش کا پانی شہریوں کے گھروں میں داخل ہو گیا بارش کے باعث محلہ بہاروالا کی کئی کچھے گھر مندم ہو گئے شہری پریشان ہے بارش شروع ہوتے ہی شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی غائب ہو گئی ہے جبکہ تھنڈی ہوائیں چلنے سے گرمی اور حبس میں کمی واقع ہوئی ہے حجرہ شاہ مقیم میں بارشوں کا پانی کبرستانوں میں جمع ہو گیا متعدد کبریں مسمار سڑکیں بازار اور گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے حجرہ شاہ مقیم میں مسلہ دھار بارشوں نے جلتہ لے کر دیا بارش نے مونچی کے کاسکاروں اور کسانوں کو فائدہ پہنچایا وہیں جانوروں کے لئے کھیتوں سے چارہ کٹنا نہ ممکن ہو گیا سڑکیں اور بازار ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی بجلی کی آنکھ مچولی بھی جا رہی پانی کی نکاسی نہ ہونے پر پھلائی والا قبرستان میں متعدد کبریں مسمار ہو چکی ہے بارش کا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو رہا ہے مگر منسپل کمیٹی کا عاملاق کہیں دکھائی نہیں دے رہا شہریوں نے حکام بالا سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے بلوچستان کے دیگر شہروں کی طرح سبی میں بھی بارش کا سلسلہ جاری بارش کے باعث موسم کشگوار ہونے رگا لیکن نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا گلیاں سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں وہ سلسل بارشوں کے باعث علاقے میں بارشوں کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا جبکہ کئی کچھیں مقانات کی دیواریں اور چھتیں بھی گر گئیں سبی اور ہرنائی کے پہاڑی علاقے میں تفانی بارشوں کے بعد دریائے ناری میں چھتیس ہزار تلی ندی سے بارہ ہزار اور لہڑی ندی سے پانچ ہزار کیوسک سہلا بھی پانی گزر رہا ہے زلی انتظامیہ سبی نے کسی بھی ممکنہ خطرات کے پیش نظر بھاری مشینری اور عملے کو ایلٹ کر رکھا ہے مسلسل تفانی بارشوں کے پیش نظر کریش پانٹ کے مقام پر پانی آور فلو ہو کر آبادی میں داخل ہو گیا تھا جس کی اطلاع ملتے ہی ڈیپٹی کمیسٹر منصور قاضی اپنی ٹیم کے ہمراہ کریش پانٹ پر پہنچ گئے سہلاب سے متاثرہ دس افراد کو فوری طور پر رسکیو کر کے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا اور سہلاب سے متاثرہ افراد کو خیمے اور کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ عدویات بھی فراہم کی گئے ہیں روز نگر میں آگے بڑھیں آپ کو بتائیں ڈیپٹی کمیشنر نصیر آباد محمد حسین نے کہا ہے کہ حالیہ بارشوں اور سہلاب کے ممکنہ خطرے کے پیش نظر قومی شہرہ اور ریلوی ٹریک کے پلوں کی صفائی کا کام برک رفتاری کے ساتھ مکمل کیا جائے سہلابی پانی کو راستہ نہ ہونے کی وجہ سے پانی کا دباؤ قومی شہرہ اور ریلوی ٹریک پر پڑے گا جس کو نقصان مہت سکتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ پلوں کی صفائی کا کام جلد از جلد مکمل کیا جائے ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈیرہ مراجمالی میں ریلوی ٹریک اور سندھ بلوچستان قومی شہرہ پر بنی پلوں کی صفائی کے جائزے کے موقع پر بات چیف کرتے ہوئے کیا اس موقع پر ٹھیکیدار فیض اللہ بنگلزئی نے ڈیپٹی کمیشنر کو پلوں کی صفائی کے مطالق بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ٹریکٹرز کے ذریعے سندھ بلوچستان قومی شہرہ پر بنی سترہ جبکہ ریلوی ٹریک پر بنے گیارہ پلوں کی صفائی کا کام شروع کیا گیا ہے مشینری کے ذریعے مٹی کو نکالا جا رہا ہے تاکہ پانی کو راستہ دیا جا سکے دیپٹی کمیشنر محمد حسین نے مطالق ٹھیکیدار کو سخت ہدای دیتے ہوئے کہا کہ موسمیات ڈیویزن کی جانب سے آج سے اٹھارہ جولائی تک بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے اس لیے ضروری ہے کہ ریلوی ٹریک اور سندھ بلوچستان قومی شہرہ صادق آباد چک نمبر دو سو تیرہ کے قریب لکھی مانر میں پچاس وٹ چوڑا شگاف پڑ گیا نہر میں شگاف پڑنے سے سینکڑوں اکڑ رازی زیرہ آگئی کپاس کی فصل شدید متاثر پانی قریبی آباتی میں داخل ہو گیا پانی کا بہاؤ تیز ہونے کی وجہ سے پانی قریبی گاؤں میں داخل ہو گیا آٹھ گھنٹے گزرنے کے بعد بھی مہک مینہار کا اطلاع کے باوجود نہ پہن سکا علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت شگاف پور کرانے اور امدادی کارموں میں وصروف ہیں گاؤں کے گلی محلوں میں بھی پانی داخل ہونے سے کچھے مکانات گرنے کا خدشہ پیدا ہو گیا اہل علاقہ نے ڈی سی رحیم یار خان سے فل فور نوٹس لینے اور مہک مینہار کو بروقت اقدمات کرنے کا مطالبہ کر دیا سرگودہ کے نواہی علاقے ماری لکھ کی مین سڑک انتہائی خستہ حالی اور ٹوٹ پوٹ کا شکار بارش کے بعد خطرناک گھڑوں کی وجہ سے شہریوں کا روڈ سے گزر بھی دشوار ہو چکا شہریوں نے کشمیر کمیشنر سرگودہ اور وزیراعلا پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا تفصیلات ادریس نواز کے اس ریپورٹ میں دیکھ سرگودہ کے نواہی علاقہ ماری لکھ اڈہ پر ہائیوے افسران کی گفلت والا پرواہی کے باعث خطرناک گڑے پڑ چکے ہیں جو آئے روز آدھ ساتھ کا موجب بن رہے ہیں شہریوں نے اندگنت بار آلہ حکام کو اگاہ کیا لیکن زلہی انتظامی افسران صرف اندرون شہر کی حد تک محدود ہو رہ چکے ہیں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں اسی روڈ سے ٹریفک کا گزر ہوتا ہے لکموڑ بلوال بیرہ جاوریاں و دیگر علاقہ جات کی ٹریفک کبھی یہی سے گزر ہوتا ہے لیکن زلہی انتظامی افسران اور میکمہ ہائیوے افسران کوئی بھی نوٹس لینے سے گریزہ ہے شہریوں کا کہ آئیں اور روڈ کا وزٹ کریں اور اس کو دیکھیں جو یہ ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے آئے دن کوئی نہ کوئی وہاں پر حادثہ رونما ہوتا ہے پچھلے دن میں بچوں کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا تو میں نے دیکھا دو سٹوڈنٹ جو تھے وہ آپس میں گتھم گتھا تھے کیا ہوا کہ کراسنگ کے دوران ایک جگہ کھڑا تھا دوسرا نکل رہا تھا تو وہ آپس میں لگ گئے اللہ نہ کرے کوئی گاڑی گزر رہی ہوتی اگر وہ مزید کسی مشکل کا شکار ہو جاتے تو اس کا ذمہ دار کون شہریوں کا مزید کہنا ہے کہ ماری لک اڈا پر خطرناک گڑوں نے نظامی زندگی مفلوج کر کے رکھ دی ہے آئے روز ہاتھ سات معمول بن چکے ہیں شہریوں نے کمیشنر سرگودہ اور وزیراعلا پنجاب سے فوری نوٹس لیتے ہوئے روڈ کو مرمت کرنے کا مطالبہ کر دیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ ادریس نواز روز نیوز سرگودہ سہیوال شہر سیوریج کے مسال سے دو چار انتظامیہ سہیوال شہریوں کی فریاد سن کر بھی سیوریج مسال سے چھٹکار دلانے میں راکہ نوے ال کے رہاشی پریشان جبکہ سیوریج کا گندہ پانی شہر خاموشہ میں داخل کئی قبریں مسمار ہو گئیں تفصیلات سہیوال سے ارشد فریدی کی اس ریپورٹ میں سہیوال نوہ نوہ گزشتہ کئی سالوں سے سیوریج کے مسائل سے دو چار گلی بزاروں میں شارعہ عام پر سیوریج کا پانی مقامی قبرستان میں داخل کئی قبریں مسمار ہو گئی علاقہ مکینوں کا کہنا ہے ہم گئے ہیں سارے محلے والے جا کے درخواستے دی ہیں پہلے تو کئی سال درخواستے دی ہیں کسی نے نہیں سنا لیکن ابھی کچھ سنائی ہو رہی ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ جل سے جلد ہو جائے یہ قبریں بیٹھی ہوئے ہیں گندہ پانی آرہ یہ سیورج کا پانی بارش کا نہیں ہے بارش کا ہوتا تو تھوڑا سا پانی ہوتا ہے سیورج کا تین چار سال سے پانی آرہ ہے ساری قبریں بیٹھ گئی ہیں سارے گھرم آرے جو ہیں وہ ٹوٹ رہے ہیں لیکن اس کا کوئی سب دارے خموش ہیں اس نے درہاستے دیں کھولی کچاری میں گئے ہیں لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی گندے پانی کی وجہ سے کبریں گھر تباہ اور پینے والا پانی گندہ ہو گیا پانی بد بھو آتی ہے اور کسی دارے کے کوئی پرواہ نہیں کوئی جہاں پوچھنے والا نہیں اس علاقے میں افسر بھی گزرتے ہیں لیکن کسی نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی شہریوں کی حقام بالا کمیشنر سہیوال ڈی سی سہیوال سے فوری سیورج کے پانی سے چھٹکارہ دلانے کی اپیل ارشد فریدی روز نیوز سہیوال بھاول نگر میں بجلی کی دو روز سے بندش کے کے لئے بند کر دیا بہاولی چوک بند ہونے سے گاڑیوں کے لمبی کتارے لگ گئیں مظاہرین نے حکومات اور وابڈہ حکام کے خراب شدید نارے بازی کی مظاہرین کا کہنا تھا کہ دو دن سے گھر میں بجلی ہے ناپانی بچے بزرگ خواتین سخت عذیت سے دو چار ہیں مظاہرین نے بجلی کی بحالی تا کہت جاری رکھنے کا اعلان کر دیا پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور مظاہرین سے مذاکرات کیے حکومت آزاد کشمیر کے تعاون سے آزاد کشمیر کے زلہ جہلم ویلی میں ٹورزم فیسٹیول کے انعقاد کے لئے تیاریاں آزاد کشمیر کے زلہ جہلم ویلی میں 18 جولائی سے ٹورزم فیسٹیول کا باقائد آغاز ہونے جا رہا ہے وزیر آزاد آزاد کشمیر سردار تنویر علیہ تورزم فیسٹیول کا افتتا کریں گے ابتدائی مارلے میں چناری جہلم ویلی میں فیسٹیول کا انقاد کیا گیا ہے جس میں عوام کی کسیر تعداد اپنی فیملی کے ہمرا یہاں کا رخ کر رہے ہیں فیسٹیول میں بچوں کے لئے جھولے سرکت سمیت عوام کی تفریق کے لئے دیگر اقتماد کیے گئے ہیں جس کو دیکھنے کے لئے خواتین مرد بچے اور مقامی افراد کی کسیر منتظمین کا کہنا ہے کہ وزیرا آزم آزاد کشمیر کے خصوصی دلچسپ سیاد کے فروغ کے لئے اور عوام کو تفریق کے مواقع فرام کرنے کے لئے اس طرح کا فیسٹیول خوش آئند ہے ہر انجلائی کو ہٹیاں بالا کے کرکٹ سٹیڈیم میں ہماری گرینڈ اوپننگ سرمنی ہوگی لیکن اس سے قبل ہم نے ٹیس رن کے طور پہ یہاں چناری کے گراؤنڈ میں سرکس اور میلے کا انتظام کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ٹریفک جام اور بڑی تعداد میں پورے پاکستان سے یہاں پہ لطف اندوز ہو رہے ہیں آئندہ چند دنوں میں جیلم ویلی کے مختلف علاقوں میں ٹوریزم کے فروغ کے لیے مختلف رنگ رنگ پروگرامز کے نقاط کیا جا رہا ہے جس کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اس طرح کے فیسٹیول کے نقاط سے جہاں عوام کو تفریق کے مواقع میں اثر آتے ہیں وہاں دوسری جانت سیاہت کے فروغ میں بھی مدد ملتی ہے کیمرہ ٹیم کے امرہ مرزا شہزاد رول میوید وادی جیلم آزاد کشمی دسٹرک پولیس آفیسر شیخ اپورا فیصل مختار شیخ نے کہا ہے کہ قانون آفیس کرنے والے اداروں اور ایسکیو اداروں کو ممکنہ دہشت گردی اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تربیت یافتہ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ کسی بھی جگہ دوران جوانوں اور افسران سے گفتگو کرتے ہوئے کیا اس موقع پر ایس پی انویسٹیگیشن امجد فاروق بٹر ڈی ایس پی سیٹی اور صدر سرکل محمد آصف زبان انچارج سیکیورٹی میا منظور احمد کے علاوہ ایلیٹ فورس ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو سیول ڈیفنس میکمہ جانت کے افسران اور ملازمین بھی موجود تھے روز نگر سے اب تک کیلئے اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہی روز نیوز